کیسے ہو گائز آپ سبھی لوگ ہوتیار ہی کیسے ہو رہی ہے آپ کی ڈھیلا پڑھ رہے ہیں آپ مجھے لگ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہے ہیں کہ exam date آئی نہیں ہے تو سمیں بہت ہے آپ کے پاس تو ایسا نہیں ہے گائز سمیں کبھی زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے میں نے پہلے بھی بہت بار آپ کو بتایا ہے کہ سمیں کبھی زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا بھی سمیں ہے وہ کم ہی پڑھ جائے گا آپ کو جیسے exam date آئے گی تو اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو 85 practice set ہے ہمارا آج اور اس میں literature grammar د ڈی ڈی پلس بی ایسسٹنٹ پروفیسر یا پھر کسی بھی نیت کی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک والی بیریفیسیل رہے گا یہ ویڈیو آپ کو ٹھیک ہے لیکن اور پیزی ٹکلے تو بیسیکلی ہے ہی چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا خاص ہے اس ویڈیو میں تو پہلا کوششن ہمارا یہ رہا ہے سکرین پر ان ویچ اپ اس پویم ہاں گائز اس سے پہلے ایک چیز بتا دیتی ہوں سبسکرائب کلی جی چینل کو اگر آپ پہلی پر ویزٹ کر رہے ہیں بہت امپورنٹ آپ کو ویڈیوز ملنے والے ہیں اور آگے بھی مٹیریل آپ کو جو ہے ریلیونٹ پروائید ہوگا اور گائز ایک چیز اور بتا دوں کی لائک شیئر آپ کو ضرور کرنا ہے اور آگے بھیجنا ہے ویڈیو کو سیئر کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور جو سبسکرائی چینل ہے وہ بوسٹ ہو سکے ٹھیک ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو پہلا کوششن ہے سکسٹی پویمز تھا جو ان بچوں پویمز نے نسیم ازیکل ٹاک باؤوٹ لوگ اینڈ سیکس اپنی کونسی پویمز کے اندر جو نسیم ازیکل ہے اور لوگ اور سیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سکسٹی پویمز ہے در اگزیکٹ نیم ہے ہن ہن ٹو ان ڈاکنیس ہے پیسن پویمز ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا کیا گائز تو یہ اپشن ہوگا یعنی کہ سکسٹی پویمز جو کہ 1953 میں ان کا کلیکشن آیا تھا ٹھیک ہے کب آیا تھا تو گائز یہاں پہ بات کریں گے اپشن ایک یعنی کہ یہ کلیکشن آیا تھا ان کا 1953 میں 1953 میں اور اسی کے اندر لوگ اور سیکس کے بارے میں بات کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو لائن ہے کہ ایمپورٹنٹ ہے کافی کی سو لینڈا ہے سکال ہم اپور آف دا باری ٹھیک ہے آہ پویٹ اوپ سوری آ پویٹ اوپ دا باری تو اس کے بارے میں ایک خاص چیز ہے کہ جو آ پویٹ اوپ باری ان کو کہا ہے کس نے لینڈا ہے اس نے یہ بھی آپ یاد رکھئے گا اور چلیے his poetry comes out of its reactions to his environment and his juxtaposites old and new by selling peas and superstition against modern sapticism تو یہاں پر یہ لائن کس کے لیے کہیں گئی ہے گائز کس کے کس کے لیے یہ کہیں گئی ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ لائن جو ہے ایزیکل کی کونسی پویم کی نسیم ایزیکل کی ہی پویم کے لیے بولی گئی ہے پیزی تی 2003 میں ایک کوش چنایا ہے تو یہ particular پویم کے کونسی پویم کے اندر یہ ہے تو ماما جی دانٹسیبل تو ان کی ہے ہی نہیں the hill of devy night of the scorpion تو یہاں جو ہے وہ she option ہوگا یعنی کہ the hill of the devy the hill of the devy کے اندر یہ جو ہے بات ان کے لیے بولی گئی ہے کہ his پویم مطلب اس پویم کے لیے ان کے لیے بات بولی گئی ہے his poetry comes out of his reactions to his environment and juxtaposes old and new by self present superstition against modern septicism چلیے تو تھرڈ question ہے what was the sorry what was the origin of the race of nisim ایزیکل اچھا nisim ایزیکل کی جو race ہے اس کو کس نام سے ہم لوگ جانتے ہیں کیا origin رہ ہے اس کا تو وہ بین یزرائیل ہے indian christian ہے bravidian ہے یا پھر latin american ہے تو guys سب کو پتا ہے کہ وہ بین یزرائیل کی جو ہے اس کے اندر وہ آتے ہیں origin ان کا مانا جاتا ہے اور مومبائی میں 1923 میں 1924 sorry میں یہ پیدا ہوئے تھے اچھا death کا بھی تھی پورا لائپ اس پہن اگر آپ جانتے ہیں ان کا تو کیا رہنے والا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو 2004 میں guys ان کی ڈیت ہو گئی تھی 2004 میں ٹھیک ہے چلیے اب next question ہمارے پاس who said i guess is i am not a nature poet i have written only two points without a human being in them وہ کہہ رہے ہیں poet کون کہتا ہے اپنے بارے میں کی میں یہ مانتا ہوں یا مجھے ایسا لگا کہ میں nature poet نہیں ہوں کیونکہ میں نے کیول دو ہی poem ایسی لکھی ہیں جن میں میں نے human being کو نہیں رکھا یا پھر human being کا ذکر میں نے جس میں نہیں کیا ہے ایسی میں نے کیول دو ہی poems لکھی ہیں تو یہ بات کون کہتے ہیں guys تو یہاں جو answer of option c ہے یعنی کہ robert frost robert frost اس بات کو کہتے ہیں اچھا robert frost کا time is spent کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں guys 1874 میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے 1874 میں پیدا ہوئے تھے کون robert frost اور 1963 man کی death ہو گئی تھی life span بار بار اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یہ بہت بار بتا چکی ہوں کی life span آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کسی بھی poet کا which american president invited robert frost to recite at his inauguration ceremony اپنی inauguration ceremony میں کون سے american president نے ان کو invite کیا تھا recite کرنے کے لیے تو johnson ہے نیکسن ہے روزویلٹ ہے یا پھر kennedy ہیں تو اس کا جو answer ہے guys وہ ہوگا آپ کا option d یعنی کہ kennedy انہوں نے جو ہے پیزیدی 2011 میں آیا یہ question یہ بھی بتا دوں تو ان کو recite کرنے کے لیے بلائے تھا اور وہ poem کونسی تھی جو ceremony میں گئی تھی the gift outright the gift ایسے بھی پوچھ لیا جائے کی سیرے ceremony میں انہوں نے کونسی poem گاؤتی گائی تھی تو gift outright یہ ہو جائے گی اچھا next question ہے when was robert frost born کب پیدا ہوئے تھے یہ بہت اچھا سان question ہے بھی بتایا ہے آپ کو ٹھیک ہے ابھی ابھی میں نے cancer دیا ہے آپ کو تو guys 1874 میں ہوئے تھے option a ہو جائے گا option a ہوگا ہمارا 1874 میں american poet ہے یہ اور 26 march 1874 میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے چلیے اچھا in which novel did hemmingway use the term lost generation in the epigraph किस poem के epigraph ne epigraph کے اندر انہوں نے lost generation किस نے Ernest Hemingway نے اچھا Ernest Hemingway نے a movable fist ہے a movable fist ہے for whom the bell tolls ہے a farewell to arms have it the sun also rises किस poem میں انہوں نے یہ بات کی ہے تو جو guys اس کا answer ہوگا ہمارے پاس वो हो जाएगा क्या यानि कि option d जो sun also rises है ठीक है sun also rises option d यानि कि 1926 में आई थी यह date आप याद रखें इसकी 9 बहुत important poem है इनकी तो यह novel sorry poem कहा रहे हूं novel है American है यह भी novelist Ernest Hemingway और यह publish हुई थीन कि 1926 में दा sun also rises ठीक है इसमें कौन कोन है गर्टीन इस्ट जो और इसी के लिए जो है गर्टीन इस्टीन नाम की जो पाइटेस है या पाइट है उन्होंने इनके बारे में बोला था you are all the lost generation you are all the lost generation ठीक है और अमेरिकन जो यहां पे ट्रेवल दिखाया गया है पेडिस के लिए फैस्टीवल में जो सैन फर्मीन है उसका जो है दिखाया गया है यहां पे बूल्स फाइट में जो है एक तरीके की जो एक मतलब यात्रा है वो दिखाई गई है the American baseball player who is Santiago's favorite अच्छा American American baseball baseball player कौन है जो कि Santiago का फैबरेट है आपको पता है कि Ernest Hemingway the Sun also rises बहुत important novel है 1952 में जो आया था तो इसकी बात करें तो Santiago का जो बहुत famous कौन है यहां पर तो इसका हो जाएगा काई जो option C यानि के जो डिमाजी हो ठीक है यह हो जाएगा आपका जो डिमाजी हो यानि के C option होगा हमारा answer राइट चलिए अच्छा जो the old man and the C इससे relative है सेंटियागो हमारे पास में तो यह कब आया था इनका 1952 में आया था और इन्हीं के लिए इनको जो है पुलिजर प्राइज मिला था 1953 में और 1954 में मिला था इनको क्या बता सकते हैं आप मुझे Nobel Prize ठीक है चलिए अच्छा इसमें लाइफ स्पैन मुझे आप बता सकते हैं अर्नेस्ट हमेंग्वे का गाइस 1899 में पैदा हुए थे एक सेकिंड हाँ और देखा भी रोबर्ट फ्रोस्ट की जो है 1963 में डेथ हुई थी ओके और 1874 में पैदा हुए थे तो अर्नेस्ट है में इंग वे की 1899 में यह पैदा हुए थे और डेथ कब हुए थी 1961 में ऐसे रिलिट कर लिजे आपको आसानी से याद हो जाएगा अच्छा दा लाइन इतनी important line आपको गाईज मुझे बिल्कुल लग रहा है बहुत important question भी है यह और बहुत important line भी है लेकिन बी option ही होगा ऐसा तो novel जिसमें बहुत ज्यादा बहुत 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 दुरीन उने दिखाई है एक old man की यहाँ पर कहानी है तो यह जो है Ernest Hamming वे इसमें which poem of Milton is written in octa-syllabic couplet इनकी कौनसी poem है John Milton की जिसको octa-syllabic couplet में लिखा गया है क्या il-pensereso है on his brightness है on the late massacre पीड माउंट है या फिर कौनसी है तो इसकी बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या il-pensereso हो जाएगा क्योंकि यही पॉयम है इनकी जो इन्होंने जो लिखी गई है इस तरीके से ठीक है il-pensereso को हम इस रेनी में रख सकते हैं यही octa-syllabic couplet में है il-pensereso और इसको देखें आप तो इसकी यह जो है रेटिन हुई थी 31 में और आइटिंक यह पब्लिश कभी थी il-pensereso I think 45 मुझे लग रहे है कि 16 45 के करीब यह 46 के करीब आई थी और इसको देखें आप on his brightness को तो यह कब आई थी आपकी 16 51 में आई थी और यह पीड माउंट 16 55 में आई थी और अगर लिसीडस देखें आप तो 16 37 में आई थी तो यह सारे के सारी डेट्स आप याद रख सकते हैं the phrase bottomless prediction occurs in milton's paradise lost milton के paradise lost में एक phrase आती है bottomless prediction तो यह कौनसी बुक के अंदर आती है तो यह option हो गया गाई यानि के बुक 1 में आती है यह और कब आई थी paradise lost 16 61 7 में 10 बुक के साथ आई थी और 16 71 में सोरी 74 में 16 74 में आई थी एक 12 बुक के साथ ऐसे आप याज सकते हैं इसको ठीक है चलिए आप monosyllabic rhyme on the final stressed syllable of two lines of verse is called अच्छा एक monosyllabic mono का मतलब होता है एक syllable rhyme की जो final stressed syllable of two lines होती है वर्स में क्या कहलाती है तो गाई इसको कहते हैं मैस्क्यूलाइन ठीक है monosyllabic अगर rhyme की कोई भी final stress syllable के अंदर है तो उसको आप कहेंगे masculine कि हुँ इस आप मेंबर ओफ ब्लम्स बरी ग्रूप ब्लम्स बरी ग्रूप का मेंबर कौन है लेटन stretching है क्लाईव बैल है इंफोस्टर आप वइंस्टन चर्चिल है तो यहां जो हो जाएगा वो डी option होगा लाइस यानि के विंस्टन चर्चिल है इनमें अच्छा नॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से question ہی غلط ہو گیا ہے اس میں نوٹ ہونا چاہیے میرے ساب سے گائز ٹھیک ہے is not ہاں نوٹ تو ہے نوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں غلط بول گئی جی ساتھ اچھا کون میمبر نہیں ہے بلہم سبوری گروپ کا تو یہاں جو ہے دی اوپشن ہے نہیں کہ ونسٹر چرچ ونسٹر چرچ جو ہے وہ نہیں ہے باقی آپ کے لیٹن سٹیچی بھی ہیں کلایو بیل بھی ہیں اور ایم فوسٹر تو ہیں ہی ٹھیک ہے چلیے the term intentional fallacy is first used by سب سے پہلے نام کا جو ایٹرم ہے اس کو کس نے use کیا تھا ویلیم ایم سن نورت روفرائی والک وارن یا پھر ویمسٹ ویمسٹ و برسلے تو دی اوپشن ہوگا ویمسٹ و برسلے ٹھیک ہے گائز ٹوئنٹین سینچوری میں آیا تھا یہ میڈ جو intentional fallacy ہے میڈ ٹوئنٹین سینچوری میں ویمسٹ اور یہ جو ہمارے برسلے ہیں انہوں نے جو ہے the intentional fallacy نام کا ان کا ایسے آیا تھا اور اس میں جو ہے انہوں نے یہ سب چیزیں کہیں تھی تو ایسے کے اندر یہ term آیا تھا the verbal icon studies in the meaning of poetry 1954 میں آیا تھا یہ ایسے all sex pier and treasuries are structured are in the sequence اچھا جو all sex pier and treasuries ہیں ان کا ایک sequence ہے اس کو کونسا یہاں پہ آپ arrange کریں گے اس کو تو کونسا یہاں پر صحیح گرم ہوگا پہلے کونسا آئے گا بعد میں کونسا آئے گا دیکھیں گائز سب سے پہلے آتا ہے آپ کو پتا ہے پانچ position ہوتی ہیں x position rising action ہوتا ہے جس کو آپ conflict کہتے ہیں پھر climax آتا ہے پھر falling action آتا ہے اور پھر denoma آتا ہے سب میں یہی ہے بس denoma آپ کا tragedy میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چلیے تو یہاں آپ کس کو رکھیں گے تو وہ یہ option اچھا option تو اس میں ہے ہی نہیں کونسا اس کو جو ہے set کرنا ہے پرامی تو سب سے پہلے جو پرامید میں آتا ہے ہمارا وہ آتا ہے x position x position پہلے نمبر پہ آتا ہے پہلے نمبر پہ exposition آتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا conflict ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ climax آتا ہے اور denoma آتا ہے fourth نمبر پہ ٹھیک ہے تو یہی ہوتا ہے اس کا اچھا which is written correctly کونسا word correct ہے کونسے word میں جو ہے spelling ہے وہ correct ہے spelling بتانے ہیں آپ کو correct spelling entrepreneur کی تو entrepreneur کی correct spelling ہوتے گا اس option a ہو جائے گا ٹھیک ہے a ہی جو ہے دیکھئے entri enter pre pre n u r n y or enter pre n y or ٹھیک ہے correctly spelled بتانے ہیں یہاں پر بھی adequate دیکھئے guys اچھا آپ کو دھیان دگنا ہے کہ adequate میں کیا ہوتا ہے adequate میں guys t تو single ہوتا ہے اور جو بادوالا ٹی ہے وہ double ہوتا ہے تو کونسا ہے ایسے میں b یعنی کہ پہلا eti quit تو یہ جو دوسرا ٹی ہے یہ double ہو جاتا ہے correctly spelled بتانا ہے millionaire تو millionaire کا ہوتا ہے option b ہوتا ہے اس کا بھی million کی آپ کو پتا ہے a i r e or add کر دیجئے اس میں ہو گیا کام ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو miss spelled بتانا ہے carrier creator center یا carrier تو یہاں تو مجھے دیکھ رہا ہے center غلط c e n t r e یہ ہوتی ہے center کی spelling ٹھیک ہے باقی ساری ٹھیک ہیں nauseous اچھا nauseous کا meaning بتانا ہے کیا ہوتا ہے nauseous کا meaning بتانا ہے کیا ہوتا ہے ڈیک nauseous ایک طریقے سے sickening ہوتی ہے ٹھیک ہے sickening بیماری جیسا feel کرنا ہوتا ہے ایک طریقے سے sickening ہے unnauseous display of greed ہے okay hypothetical کا meaning کیا ہوگا hypothetical practical हوتا ہے philosophical sensitive or supposed hypothetical hypothetical جو ہے ایک طریقے سے assume کر na assume by hypothesis suppose کر لی نا ٹھیک ہے assume کر نا suppose کر نا تو یہاں جو ہے d option پہ جائیں گے bone homie کیا ہوتا ہے guys bone homie کہہ سکتے ہم لوگ large اچھا یہ ہو جائے گا آپ کا good nature ہے homily ہے social ہے manly ہے چلو ہوتا ہے یعنی کہ c option ہوگا چلی اگلا جو ہے inexorable inexorable meaning بتائیے کیا ہوگا angry ہوتا ہے excusable excusable تو یہ b option ہوگا یعنی relentless مطلب relentless ہو جائے گا relentless کا مطلب کیا ہوتا ہے relentless ہوتا ہے تھوڑا سا ایک طریقے سے not to be persuaded ہے نا moved جو ہیلے ڈو لی ایک طریقے سے تھوڑا ستھر ٹائپ ہو جائے ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کو ریل لی س بھم بھم کا میننگ بتائیے کیا ہوگا desire unnatural behavior clumsy یا پھر fancy guys یہ ہوتا fancy ٹھیک ہے an ode or capricious desire ایک طریقے سے ایسی desire جو پوری ہونی تھوڑی سمبھوت possible نہیں ہوتی unpossible چیزوں کو ایک طریقے سے imagine کرنا کہ یہ ایسا ہو جائے تو اسی کو ہم لگ بھم کہتے ہیں یعنی کہ fancy ہو جائے گا last question है deplete to deplete take away fill make greater to exhaust to exhaust to exhaust مطلب ایک طریقے سے nearest meaning decreed seriously or exhaust the abundance supply of ایک طریقے چیزوں کو کم کرنا جیسے exhaust آپ ایسے انداز لگ ست جیسے اگر ہم kitchen میں کھانا بنا رہے ہیں exhaust fan ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا جو level ہوتا ہے گرمی یا ایک طریقے سے جو وہ دھیرے دھیرے اس کو کم کر دیتا پاہر نکال دیتا تو وہ چیز ہوتی ہے to exhaust ٹھیک ہے ٹی بی نیت کا مطلب تو گئی یہ ہمارا آج کا session آئی hope آپ کو پسند آیا ہوگا اور next video میں پھر